برائی غالب دا اللہ نا غیرت زلم دے زارد بند زلم دے مفتی ندیمہ زارد بند زلم دے مفتی ندیمہ برائی غالب دا اللہ نا غیرت زلم دے زارد بند زلم دے مفتی ندیمہ اللہ الرحمن الرحیم عزیز سپند اللہ پا غلبی و دا غپا زوراورکی دو و دا غپا لوی قدرت وشان باندی دلد دلت ملاسی توزو غالما کہ انسان بانی مرگ راشد وفاد شید و دا روحو چا تول یا مرتبو چا تیزل داغیر فارد عزیزن صفت راتلو ضرورت نشتر دا غزیز دا غزیفت راتلو ضرورت پا غزیر چلتا کار خرق عادت دلتی روح معال جسد اسمان توجتو لب دا غکی دیشتر دا زین کی دا شکال راتور دینا بات نور انبیئی کرام اغیبانی ہو دنیا کی مرگ را گئے عیسیٰ صلاة و سلام اللہ اسمان توجتو لب دا غیب نمح کی محکی رجیبی اللہ وقل تبی مرگ وفاد کی بلی کی وجہ سوا اللہ رب العالمین دعی جوابا مو حکیمہ دا اللہ ہر کار دے حکمت نڑک دے حکمت نئی وکار خالی دے ساتھ سنرین وکارم ماہو عزیزن حکیمہ میں اللہ تعالیٰ کے دون جنور سفات ذکر ہوئے وہ بھی رفع جسمانی کی دلیل ہے رفع روحانی ہے رفع درجات کے لئے ان دون سفات کا ذکر بلکل بے محل ہے کیونکہ روح نطیب شئید ہے اس کا رفع کوئی امر محال نہیں ہے جس کے لئے یہ کہنے کی ضرورت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بڑے زور والے ہیں اور حکیمہ کی صفت میں اس صورت کا جواب ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا رفع جسمانی نہیں ہوا تو عسیٰ علیہ السلام کا کیوں ہوا جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہے اس کا کوئی کام حکمت بے خالی نہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکمت تک رسائح حاصل نہیں کرتا حتم نمبر دلیل اللہ رب العالمین سورة النساء آیت نمبر ایون ساون ساٹھ کی برمائی وَإِنَّ مِنَّا لِلْكِتَابِ آو بازد اہلِ کتابنا او نذی اہلِ کتاب او نذی اہلِ کتاب اللہ لَيُقْمِنَنَّ بِهِ مگر خام خواب آوئی ایمان راولی بحضرت عیسیٰ علیہ السلام مانِ قَبْلَ مُوتِهِ مَحْفِنَ مَرْدِ عیسیٰ علیہ السلام دے آیات کی دے بیہی او مُوتِهی دے دوارہ زمائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام سراجی دے باقی اہلِ کتاب شدید حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر ایمان راول او دا با مناسب جتے بن نمس کی محطی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے راہ شر اس کا حدیث راڑوان دے برچانتک جیزی نشے قبلے دے بس یہ ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام مناسب پاس بل لار بختمش دے آگا وقت چیزی بیہی ایمان داولو تا مضبورش ایمان براو بل لار بور سرپاکی نی دے بار دا قیمت نمخ کی محطی کی دے آیاتوں دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرپو نزول با دی سریح دے تجیب تفسر کی بھی حدیث ہم راگل گی اوہ کابیر اندرین سلال قلد سلال کو بسم اللہ توائی اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے اس کے موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان فرگوا ہے آیات مذکورہ میں بھی بھی اور موتی ہے دونوں زمینوں کا مدلع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں جس قدر اہل کتاب موجود ہوں گے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے موت سے قبل ایمان لائیں گے یہ آیات اثبات کے سریح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کا قوت نہیں ہوئے اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے تمام مفسرین آیات مشہورہ کے ایہی معنی بیان کیا ہے فرانچہ حضرت اب حریر رضو اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے لَيُشِکَنَّا أَيَنْزِلَ فِيْكُمْ الٰآخِرِ اگر حدیث کرے انشئتم بقرہو اگر حدیث کرے انشئتم بقاظ غار فطرون وَلْوَلَيْوَئِمْ اَهْرِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْرَ مُوتِهِ عَدْ أَبُو حُلِرَ رضو اللہ تعالیٰ عنہ سحابی رسول نے حدیث رسول بیان کرنے کے بعد یہ آیات بطور اشتشاعت پیش کی ہے اور تونکہ یہ مسئلہ کیاسی نہیں اس نے یہ تفسیر بھی براہ راس مرفوح حدیث کا حکم رکھتی ہیں بنا بر یہ بنا بر یہ محض حضرت ابو حریر رضو اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہی نہیں بلکہ خود صاحب وحی کے جانب سے تفسیر ہے اس کے برقلاب کسی بھی انسان کی تفسیر قابل قبول قرار نہیں دی جا سکتی نیز نیز اقابل مفسرین صلی اللہ تعالیٰ عنہ مزود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیات مذکورہ آیات مذکورہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے دیکھئے اللہ نشاء اللہ نے علیہ وافیت والجواہر میں تحضیر سلماتے ہیں اگر کوئی قرآن سے اگر کوئی قرآن سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل مانگی تو یہ آیات ان کے نزول کی دلیل ہے کہ اہل کتاب ان کے وفاق سے پہلے انتر بالضرور ایمان لائیں گے با اگر ملاعا دی قادرہ مولا لکھتے ہیں ونزول عیسیٰ من السمایق ونزول عیسیٰ من السمایق وقال اللہ تعالی وإنہو اے عیسیٰ لعلم دلسات اعلامت القیامت وقال اللہ تعالی وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اللَّهِ لَيْمَنَ النَّبِي قِبْلَ مُوتِي اے قَبْلَ مُوتِي اِسَابَادًا نُزولِ عِنْدَ قِيَمِ سَعْتِ فَيَسْوِرُ مِلَوْ مِلْتَ وَاحِدًا شرط اسے اکبر سوق نمبر ایک سوچتس عیسیٰ علیہ السلام کا عصمان سے نزول بقول اللہ تعالی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے نشانی ہے نیز یہ کہ اہلِ کتاب ان کے عصمان سے تشریف آوری کے بعد ان کے اموت سے پہلے قیامت کے قریب ان پر ایمان لائیں گے پس ساری ملتیں ایک ہو جائیں گے مرزائی اعتراض دلتے دے اعتراض کہیں کنا وَإِدَا رَقَبْلَ مَوْتِهِ دَا هِي زَمِيرِ شِرِ رَيْسَالِ سَلَامَ تَنَا دَهَرَا جَوْتُ وَاحِدِ دَعَرَا جَدِ اہلِ کتاب Tex هر یو قصد براخبل مرن مخی مخی ایمان راؤ نمو ایو جواب پڑا دے چھمون باہوالا عدیر برریویت مرفوح حکمن ریویت پیش پرزی رپا چھامیت تائیم کردھ چھدی نمور صحوک دے جہو نمر کم کردھ کتے پیش کے داخرات شارج دے کم کردھ کمون پیش کے وہ کردھ متواتر دے نمت چھکم سور پر اختیرہ دا متواتر انکشار جنہیں متواتر تابع ہوگا جو متواتر دشارت تابع ہو کرتا باؤں اس آیات سے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استضلال کو کل عادم کرنے کے لئے مرضی یہ کہتے ہیں کہ قبل موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف نہیں بلکہ اہلی کتاب کی طرف راجے ہیں اور معنی ہے کہ ہر اہلی کتاب اپنے موت سے قبل اس پر ایمان لے آتا ہے چنانچہ بعض مفسرین نے اس ضمیر کا مجھے اہلی کتاب ہی کو تہر آیا ہے جواب نمبر ایک پہلے بات یہ ہے کہ حضرت اب حریر رضی اللہ تعالیٰ سے منکول تفسیر کے بعد اس بارے میں قیل وقال کرنا بے معنی اور لا قائل ہے اور جن مفسرین نے قبل موت ہی کی ضمیر کا مجھے اہلی کتاب کو بنایا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی اور نزول کے جمہور امت کی طرف قائل ہے اس لئے اگر انہیں حضرات کے اتباع کا خیال ہے تو اسرائی میں اسرائی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے مرزایوں سے کہنا چاہیے کہ پہلے اپنے خریفے اول کی اصلاح کروں جواب نمبر دو اگر قبل موت ہیم کمانا جائل جو کہ قرار دیشازہ ہے تو قرار دیشازہ جو کہ قبل موت ہی ہے تو قرار دیشازہ کے تابع کرنا پڑتا ہے اورے اصولاں درست نہیں اللہ تعالی نے ارشاد پرمایا وَإِنَّهُ عَوْبِشِكَ عِسَىٰ علیہ السلام لَعِلْمُنْ نَخَدَمْ عَلَى مَدَلِسْحَاكِ دَفَارَقَةِ عَمَنْ فَلَاتَمْ تَرُنَّ بِيَا فَسْتَ شِكْمَكَ وَبَغِيْكِ اورے دا آیاتم بلکل سریع دے بدے باپ کی دوہو زمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام تراجی دے بل اتفاق تکے مدلوین اکے والامات چکم دے دوہو زمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمُنْ فَلَاتَمْ تَرُنَّ بِيَا اور بے شک وہ قیامت کی رشانی ہے پس اس میں شک مت کرو یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب نازل ہونے کی صریح دلیل ہے تمام مفسرین نے انہوں کا مجد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ علامات قیامت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارت دنیا میں تحقیق لانا ہے حضرت شاہ بلقادر صاحب رحمت اللہ علیہ جو مرزا کا دینے کے نزدیک سیرویس سے دے کی مجدد ہے نیبی یہی ترجمہ کیا ہے اور اسی طرف پہنے حوالے میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اثبات کے لئے آیات ابالہ کو مستدل بنایا ہے اور لکث کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد سے بھی اللہ علیہ نے اسے کی تعاید میں تحریر لکوا دی ہے اے عزیٰ احمدی بنامی زمیر نزول مصیح تر روحانی قدائن سفیس وفیسی رون نسو جو ان سے اگر چی مرزا نے اپنی منگاہ تکتیر کی ہے مگر قبل موتی ہمی زمیر کا مجھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کرا دیا ہے قرآن کریم میں مسیح علیہ السلام پر نعمات خداون دی گناتی فی فرمائے گیا اللہ خبنی نعمات پر عیسیٰ علیہ السلام تا وریا دول او اغیقی فرمائی ویکلمن ناسا کمی نعمات چا اللہ پر عیسیٰ علیہ السلام کڑی اسماری وکی دعوی ویکلمن ناسا او خبری بکی اگر خلق سرات المہدی پزنگو پر اوہے گئے کی یا پزنگو کی یعنی مشہوم والی کی چھ خلق خبری نشور وقت حلان اوپا بودا والی کی بر مناسب یوپا معشوم والی کی چو خبری نشید دول او دویم چکل چلے دا بودا والی انتہا توری سی نحوش و آواس و جب سی کارنا کئی دا نوی سال تلات و سلام دی سنگ معشوم والی کی سی خبری کلی ویدالا غموجی زوا اللہ خودتی یو نعمد دا وریا دی چی یو نعمد دا غدے چھ بودا والی کی وندگا سی سی خبری کی نوی جینا معلوم بشوا چور کی دون خبر اکو اتفاقی دی سال تلات و سلام مانی بودا والی نور آگل زوانی دوری واللہ سوان تورچت کرے و دو بارا با دنیا ترازی او دگر بودا والی وقت بوربان دی رازی و پدگا حالت کی بدا را قرآن مجید دگر پیشن گوی سی کی گئی انشاءاللہ نو دام دگر پارکو نزول وانی دریف و مستقیقی دسوی دلی و یکلی منات فی المہدی و قحلہ اور باتیں کرے گا لوگوں سے ماں کے بود میں اور جبکی پوری عمر کا ہوگا تریفہ سیدلال اس آیت میں دو باتیں کہیں گئے ایک سوئے کہ حضرت عصر علیہ السلام بحالت اکوالیت جولے میں باتیں کریں گے جس کے تفسر شورت مریم کے دوسری رکع میں موجود ہیں اور دوسری باتیں ہیں کہ عالم اکوالیت یعنی دیر عمر میں ادیر عمر میں میں تکلم فرمائیں گے اب جب ہم حضرت عصر علیہ السلام کے حیات مقدسہ پر نظر دارتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات تو ان کے حق میں پوری ہو چکی ہے یعنی مہد میں گفتگو کرنا لیکن دوسری بات کا تحقیق ابھی تک نہیں ہوا ہے کیونکہ بالاتفاق واقعی قتل یارب اور بحالت جوانی پیش آیا تو حضرت عصر علیہ السلام شروع نہیں ہوئی تھی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ارشاد ربانی غلط ہویا اس کی بیان کردن یا مسئلات حقیقت ہو لہٰذا یہ کہنا پڑے گی کہ حضرت عصر علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اس کے بعد بحالت ان کا تکلم متحقق ہوگا اور قرآن کریم کی آیت کا مصطاب پورا ہوگا بغیر اسی تصریم کی ہوئے آیات عصر علیہ السلام کے معنی دوسر نہیں ہو سکتے اور یہاں یہ بات دیتش نظر بحل چاہیے یہ آیت معاملہ خداوندی کے اظہار کے طور پر تشریف ہے اس میں ایک طرح سے حضرت عصر علیہ السلام عام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات جتائے گئے ہیں جن کے دن میں محض وہ قرآن کرنے کا ذکر ہے اور محض میں قرآن کرنے کا ذکر ہے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ قرآن کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو قرآن بھی ایسے ہونے چاہیے جس میں تقلمت المحض کی طرح اثر کے عادت عمر پایا جائے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ نزول منت سماع کے بعد کے قرآن مراد لی جائے کیونکہ عام طور پر قرآن میں تو ہر انسان بوتا ہی ہے اس لئے احسان جتائے کی کیا بات ہے اگر عام قرآن مراد لے تو یہ کلام ہی دیمانہ ہو کر رہ جائے گا جس طرح کیسے شاعر نے ابھی محضوب کے تعریف اس طرح کی تھی دندان دندانی تو جملہ دردانا شسمانی تو زیر عبرو دانا عبرو حانا انہیں تیرے سارے دان موہ کے اندر اور آنکھ کے عبرو کے نیچے عام کی یہ کوئی تعریف اور قابل یہ ذکر بات نہیں ہے اہا وزید صدق مدون و بسیرین اکرام نے بھی اعتبالہ سوئی معنی مراد دی جو ہم نے بیان کی ملازف فرمائی انہ المراد بقولی کالا ایوکونا کالا بعد اینجل من السماعی پی آخر الزمانی ویقلم الناسا ویفتل الدجالا خال الحسین من الفضل وفی حاوزیل آیا نصن فی انہ حسین جلی اللہ رو دیو تفصیل عزیز جلی نمبر دوستا خال حسین جلی نمبر دوستا نمبر دوستا اکرام نے اللہ تعالی کے قول کہنے سے مراد یہ ہے کہنے سے مراد یہ ہے کہ آخر زمانے میں اسمان سے اترنے کے بعد بلاتے کو پہنچیں گے اور لوگوں سے ہم کلام ہوں گے نیز دجال کو قتل کریں گے حسین بن فضل کی بقول یہ آیت ان کی زمین پر دوبارہ تشریف آوری پر واضح دلیل ہے یہ امام رضی رحم اللہ کی تفسیر ہے جو کہ مرزا کی نزدیک چٹے سے دے جدی کے مجدد ہیں آخر سفا جلد اول سفا نمبر ایسو سترہ دیار میں دلیل سوری مائی دا ویدی کفاو تو بنی اسرائیل آنکا او پابل لیاد دیلو کفاو تو کل سمنا نکلما بنی اسرائیل ونی اسرائیل آنکستانا ایدی تمہ بچ لیلے بنی اسرائیلونا انہی بورا کفاو تو دلالت پر دیکھائی چھو ما بنی اسرائیل دیتاں پر نخو دشدہ نگوی لاس پا تدرو رسیدی نگوی لاس پا تدرو رسیدی پتل غلر خبارا دا نو دام پا بیوانی صریح دلیل چکل دبوزدو کانتا خبی کور تبوزد چھو چا بیواناو نو چی دیو کل سارا قدل منصوب جوا والماز تاہی پازت تو کتبیو چلی اسوانونو تا دیو تا تر اوام نرسیدر دا پرفا او نجوز بانی صریح دلیل گیاروی دلیل ویس کا خبت بنی اسرائیل ویس کا خبت بنی اسرائیل ایران کا ترجمہ اور جبک میں نے بنی اسرائیل سے تم کو باز رکھا اگر اب تانو رحم اللہ یہ آیت دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احساناتِ خداوندی کی اظہار کے لئے لائے جئے جس کا محمل اسی وقت درش ہو سکے گا جب یہ ثابت اشکیہ جائے کہ دشمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقابتِ خداوندی کی وجہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر درازی نہ کرتاکے اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں یہودیوں کے بس طرف تے انہیں محفوظ رکھا اور ایسی جگہ اٹھا لیا جہاں دشمن پہنچیں نہیں سکتے تھے یہ نے اسمان پر رفع فرمایا اگر یہ کہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مارا کہ ان کی پسلی ٹوٹ گئی انہیں کانتوں کا ساتھ پہنائیا گیا ساتھ آنکھ انہیں سوری پر چڑھا دیا گیا تو یہ تب باتیں سراسر مشکورہ آیات کے خلاف ہوں گی جنہیں کوئی بھی صاحب ایمان تفصیل نہیں کرتا تو یہ احسان کیسا ہوا مرزا کی تفسیر کی مطابق یہ احسان نہیں بنتکتا اللہ اللہ کا کلام معاذ اللہ اللہ کو ثابت ہوگی بھر بھی دلیل وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَةُ اَوْقَبِ اللَّهِ عَرْدِيَوَ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَةُ چھو خود crossed آتے کتاب و حکمت و تورات ہو انجید esus پر دیا آیات کی اللہ رب العالمین ده کتاب او ده حکمت دیکھر کرد عِلَم ده کتاب او ده حکمت او ده تورات ہو انجید او ده مشہور ضابطو قانون دے چکل کتاب و حکمت دوا یلس ازی کرشن ده حکمت نمورяв اغَسُنَّت دہ رسول اللہ صلw haft easiest سور نمورries موسیقی 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 دلتی خبرت آئی موڑی تو آئی دا نبی کو استاز نہیں دا استاز کو برائی راس اللہ رب العالمین او دا نبی استاز نہیں دلتی دا گئی وجہ و حکمت داری چاہتا دا گوٹی وچھتا والو موقع میں لاؤنش شیرا گرو دا نبی دے دا پلانکی پلانکی نیزدکی او بے خلقو تاو روی دا دا اللہ رب پر اپنے نو نبی برائی راس دا اللہ رب العالمین ناخل دا شاید نکدینے کا برائی را برای کچ نخمتا دو اگر پر کی استازان جدا دا دا ناربه ی جدا دا انگلیسی جدا دا ہر موضوع جدا دا استازان اللہ بارنجد دا اتراز ہو نیزدàng سالسلام کیا شعر صحب غر او صحبت اگر اسار قرآن بزدکی رسیمت تآلییم بزدکی سϊتر اپنی متابق اگر یک خورم دیں شاید اگر چاہتا نم اگر چاہتا دیں قرآن بھی آیات مسلحہ لکھلانو اہاں 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 ساقوہ مزبوری نپاری جی بزیدہ پر خدمی گئے ورسا ملہ وسط غیبہ تو اس آیات سے جواب کو معلوم ہونگے اللہ تعالی خود ہی انہی اسمان پر قرآن و حدیث کی تعالیم ذیکر انہی زمین پر دے لیں گے جیسا کی طورا کو انجیل انہی تکائی گئی اور اگر من ذا کی طرق فضل الہی سے فرق بھی لے تو کیا فرق پڑے گا؟ مدلہ کا یعنی اگر فضل الہی سے قرآن پر لے تو اس کی مسیحیت میں کوئی فرق نہیں آتا ایسا علیہ السلام کے لئے انہی اشکال ہے یاد رہے کہ حضرت ایسا علیہ السلام کسی فضل الہی نام کے انطاعتے نہیں پرنگی بلکہ بلکہ حضرت ایسا علیہ السلام سے پڑھیں اللہ فضل پر آئے ایسا علیہ السلام اللہ رب العالمین بر اراز دے ایسا علیہ السلام بلکہ حضرت ایسا علیہ السلام بلکہ حضرت ایسا علیہ السلام بلکہ روخوط بلکہaza بلکہ 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 بلکہ